چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے 39 میں چیف جسس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا حلف بردارے کی تقریب میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک ساتھ ایوان صدر پہنچے جہاں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا لاہور ماسٹر پلان میں کرپشن کیس میں سابق وزیرالہ پنجاب جوڑل پرویز الہی کے جسمانی رمان کی استدعہ مسترد کرتے ہوئے ڈیوڈی جج نے پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا جوڈیسٹریل میڈیسٹریٹ کی طرف سے رہائی ملتے ہی سابق وزیرالہ پنجاب کو پولیس نے پھر گرفتار کر لیا انہیں راولپنڈی میں دشتگردی کیس میں پکڑا گیا ہے سابق وزیرے ریلوے و داخلہ شیخ رشید احمد راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گئے اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو دو بھتیجوں سمیت گرفتار کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ شیخ رشید کو لیجی ہارسنگ سوسائٹی کے فیس تھری سے گرفتار کیا گیا شیخ رشید کو گرفتاری کے بعد جمان کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا بھارت نے دفاعی چیمپئن سر لنکا کو ایشیا کپ ونڈے کے فائنل میں یک طرف مقابلے میں شکل دے کر ریکارڈ آٹھویں مرتبہ ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ایشیا کپ فائنل میں بھارت نے سر لنکا کو صرف 51 رنس کا حدب بہ آسانی 6.1 آورز میں حاصل کیا اور وہ دس وقتوں سے میٹ جیت کر ایشیا چیمپئن بن گیا بھارت کی جانب سے شبمن گل 27 اور ایشان کشن 23 رنس بنا کر ناقابلے شکست رہے